اس نے دیا کہیں گے مولانا تلحظر نہیں جواب دیا حضرات عیسائی پیغمبر کی تحرین کریں مسلمانوں کی طرف سے جواب اہل حدیث تے یہودی اطلاف کریں جواب اہل حدیث تے عیسائی اطلاف کریں جواب اہل حدیث تے ابھی قسطان کی یہی جواب دے ابھی یہی دے تب فقی تحرین کرنے والی یہی جواب دے سنیے مہادرین انسان سے دلیل مانگی انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں دلیل نہیں نہیں تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو کہا کہ جاؤ فعر صلی اللہ حسطہ رضی اللہ عنہ جاؤ میری بیٹی حسطہ کے گھر جاؤ سیدنا عمر بن خطاب نے اپنی بیٹی حسطہ کا انتخاب کیوں گیا اس لیے وہ عمر بن خطاب کی بیٹی ہیں لیکن اللہ کے تغمبر کی بیوی ہے عمر بن نین ہے اور اس مسئلے کے تعلق ارتواجی زندگی کے ساتھ ہے گھرین و زندگی کے ساتھ ہے اگر اس لئے کوئی مسئلہ ہوگا تو سیدہ حسطہ بتا دے گی فعر صلی اللہ حسطہ سید عمر بن خطاب نے شخص کو کہا کہ جاؤ میری بیٹی سیدہ حسطہ کے پاس جاؤ مجھے کوئی مسئلہ بوشہ قانت لاعلم علی سیدہ حسطہ نے کہا کہ مجھے اس سوال کا جواب نہیں آتا کیا اخلاص ہے کیا اخلاص ہے کہ ایک سوال کا جواب نہیں آتا تو کہہ دیا کہ نہیں آتا آج کوئی پریشانی نہیں خالی کہی سے آپ کے مولی مل جائے دنیا کا جو بھی مسئلہ پوچھنا ہے آپ پوچھئے اس کو جواب آتا ہے وہ کہے گا اس سوال کا جواب آتا تو نہیں لیکن دیتا ضرور نہ آنے پر جواب دے گا اس جواب کی صورتحال کیا ہوگی اس سے کیا حشر ہوگا ہر سوال کا جواب ہر مولوی کو آتا ہے یہ بہر علوم ہے یہ مقبل علوم بنا ہوا ہے امت کو تباہ کاری کے پر لگانے والا یہی مولوی ہے سیدہ حسطہ نے کہا مجھے اس سوال کا جواب نہیں آتا کہا تو آ گیا امیر عمر نے فرمایا کہ جو سید عیشہ کے پاس جاؤ سید عیشہ کے پاس آ گیا سید عیشہ نے کہا کہ جی ہاں مجھے اس سوال کا جواب آتا ہے اور جواب یہ اللہ کے پر عمر کی حدیث سے آتا ہے اللہ کے پر عمر کا فرمان ہے نبی علی اسلام کے فرمان ہے کہ اگر ملاب ہو جائے خطان خطان سے مل جائے انزال نہ ہو ماتا خارج نہ ہو تب یہ اللہ کے تغمبن ماتا غتل واجب ہو جاتا ہے آ کر بتایا سور المہاجرین نے بھی انسار نے بھی امیر عمر نے بھی اپنے موقع سے رجوع کر لیا یہاں ایک اور نبتہ بھی ملا اور وہ نبتہ یہ ہے کہ انسار ایک طرف ہیں مہاجرین ایک طرف ہیں زید انثابت ایک طرف ہیں اقصریت کس کے ساتھ ہے اقلیت میں اقیدہ ہے حضرات ہمارا موقع یہ ہے کہ حق نہ اقلیت کا محتاج ہے نہ اقلیت کا محتاج ہے حق حق ہے چاہے اس کے ماننے والے تھوڑے ہوں حق حق ہے چاہے اس کے ماننے والے غریب ہوں حق حق ہے چاہے اس کے ماننے والے اردی ہوں یا عجبی ہوں حق تعداد اب حتاج نہیں آپ کس لوگ اپنی تعداد دکھلا کر یہ ثابت جنلات آتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں نہیں نہیں فرآن کھولیے دیکھئے کہ سب سے دعا پر گھمان کس نے کیا فرآن نے کیا موسیٰ علیہ السلام کے گورن میں انہا جا شیخ مطلب خلیم ہو دعا پر گھمان کیا کس نے فرآن نے کیا تدعا کا زیادہ ہونا حق کی جلیل نہیں حق حق ہے حق پستاج نہیں ہے کس کے ماننے والے زیادہ ہوں میں کہتا ہوں زمین کی تیس کی پر اگر حق ماننے والا ایک دی نہ ہو تب بھی حق حق ہے حق حق ہے نبی علیہ السلام نے خواب سنایا تھا قیامت کے نشاہ کو دکھرائے گیا فرمایا کہ لائیت النبی وماہو رضی اللہ میں نے دیکھا کہ قیامت قیم ہوتی ہے ایک نبی کو دیکھا اس کے ساتھ دو امتی تھے میں نے کہا کیا بنا اس نبی نے مطایا اللہ نے بھیجا محنت کی جنرات ایک کر دیا لیکن ان دو بندوں نے اسلام قبول کیا یہ دو امتی ہیں ایک نبی ہے تین پوری قوم ایک طرف ہے بتاؤ حق کن کے ساتھ ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں آگے بڑا ورعیت النبی وماہو رضی اللہ ایک نبی کو منہ دیکھا کہ وہ ایک امتی کو دیکھے کھلا ہوا ہے جانے پر بھیجی اٹھائی ہے کیا بنا اللہ نبی بن آگر بھیجا خوب محنت کی پس اس بندے میں حق قبول کیا خوب محنت کی ایک منہ نبی کو دیکھا وہ اکیلہ کھلا ہوا ہے کیا بنا کہا کوشش کی محنت کی ایک بندے نے بھی حق قبول کیا ایک بندے نے بھی حق کو نہیں مانا تب بھی حق حق کیا ہے حق کی یہ بنین نہیں افراد دیکھ لے جائے مساجد دیونا دیکھ لے جائے نہیں نہیں حق اللہ کی وحی ہے سنیل حق کو بھی غربی بھو اور حق کے مقابلے میں جو کچھ بھی ہے فمادہ بابل حق کے اللہ زلال اس حق کے مقابلے میں جو کچھ بھی ہے وہ باطل ہے وہ باطل ہے مابستہ آئیے بات قدرے تنیل ہوتی گیا رہی ہے کہ وہاں تو عبداللہ علصود نے حوالہ دیا تھا تب بھی اور جا کر حوالہ چیک کر رہی ہے حوالہ نہیں تھا تو بندوں نے وہی پکر لیا تھا تاک آئی صورت حال کیا ہے سیدنا دلہ نصر کیا فرمایا فرمایا واللہ لئن قراتہی لوجتہی اللہ کی قسم اگر تونے قرآن کریم کو پڑا ہوتا تو تجھے یہ آیت ضرور مل جاتی ہے قسم قسم دے کر کہا واللہ لئن قراتہی لوجتہی اللہ کی قسم اگر تمہیں قرآن کو پڑھا ہوتا تو تمہیں یہ آیت مل جاتی میں پوچھتا ہوں یہ پڑھنا کس طرح ہوتا ہے جس طرح ہم پڑھتے ہیں جس طرح ہم قرآن پڑھتے ہیں ساری زنگیری اگر پڑھتے رہے آیت مل جائے گی نہیں نہیں ملے گی آج یہی اکثریت کے صورت حال ہے آپ جائیں کسی مولوی کے پاس کسی مولوی کے پاس جائیں بلے وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہو آیت کھول کے پر رہا ہو بھانے اس کی زبان پر یہ آیت ہو اَحَلَّ اللَّهُ الْغَيْعَ وَحَرَّ مَرْرِ بَا جس کا معنی یہ بنتا ہے اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے سعود کو حرام کیا ہے وہ آیت پڑھ رہا ہے آپ پڑھ پڑھن گئے آپ نے کہا حضرت قرآن کریم میں ایک آیت ہے جس پہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے سعود کو حرام کیا ہے یہ آیت کہاں ہے اس کو پتا نہیں ہے آیت زبان پر ہے اس کو پتا نہیں کیوں توتے کی طرح رتا ہوا ہے آج ترخیب اسی کی دلائی جا رہی ہے قرآن کے سمجھنے پر دور نہیں ہے سیکھنے پر دور نہیں ہے کلاب پر دور ہے شبینے کی شکل میں ایک رات میں قرآن پڑھ کے رکھ دیا جاتا ہے قرآن کھانے کی شکل میں قرآن پڑھ کے رکھ دیا جاتا ہے قرآن کا سمجھنا کچھ بھی نہیں ہے پارے یہ مات توتے ایک توتے سے آپ کہیں گے ہلوہ کھائے گا وہ کہہ گا جی ہاں ہلوہ کھاؤں گا اس کو پڑھا دیا ہے اس کو سمجھا دیا ہے یہ جمعہ حالانکہ اگر اس توتے کے سامنے ہلوہ رکھ دیا جائے اس سے پوچھا جائے یہ کیا ہے وہ نہیں جانتا توتے کو پتہ نہیں ہی ہلوہ ہے حلوہ اس کے سامنے اس سے کہو حلوہ کھائے گا وہ کہے گا حلوہ کھاؤں گا یہ کیا ہے وہ نہیں جانتا آج یہی صورتحال ہے قرآن کو اس طرح پڑھا جاتا ہے پڑھایا جائے عجیب صورتحال نہیں قرآن کو ترنا ہوگا سمجھنا ہوگا ایک ایک آیتیں غور کرنا ہوگا اس کے معانی کو سمجھنا ہوگا سیدنا تلالنسو سماتے ہیں واللہ لئین قرآتہوی لوجدتہی اللہ کی قسم اگر تمہیں قرآن کو پڑھا ہوتا یہ آیت جو مل جاتا ہے اس نے کہا عبداللہ میں نے پڑھا ہے مجھے آیت نہیں ملی جب نہیں ملی تو میں آت کے پاس آئی ہوں اب مجھے آپ حوالہ دیں حوالہ کس سے مانگ رہی ہے تو دوستو تو سمندری کی جماعت مسرانہ عورت حوالہ مانگ رہی ہے کس سے عبداللہ بن قمر سے جس کے بتعلق میرے محمد الرسول اللہ سسن نے سمایتا من دحبہو ایجرع القرآن کما انزلا فالیقراہو حلا قرآت ابن رسول اللہ بود اگر تم میں سے کوئی شک جبریل کے لحظے میں قرآن پڑھنا چاہے تو میرے اللہ کے لحظے کو لے لو یہی جبریل خلیسہ ہے خیب روحان دہیل امہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا تو لاؤ جاؤ جگ پہ جگ جاؤ ہلکا جسم ہے ہلکا جسم ہے